اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے کاؤنٹیبل سیٹ کو ٹپالوجی میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں سیٹ اس کاؤنٹیبل اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ ڈیفنیشن میں یہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیٹ ہے ہمارے پاس وہ کب کاؤنٹیبل ہوگا اس کے لیے دو کنڈیشن اس نے ہمیں بتائی ہیں یا تو وہ فنائٹ ہو یا پھر اس کے اندر ایک بائیجیکٹیف فنکشن ہو نیچرل نمبر سے اس سیٹ کے اوپر تو تب وہ کیا ہوگا کاؤنٹیبل ہوگا اب فنائٹ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو فنائٹ سیٹ ہوتے ہیں اب بائیجیکٹیف فنکشن مالی کیا بات ہے اسے کور نام بھی دیا جاتا ہے ایک ایسا سیٹ جو کہ بائیجیکٹیف ہو اسے کہتے ہیں ڈی نومیریبل سیٹ ڈی نومیریبل سیٹ ٹھیک ہے اب اس کی ہم دو ایگزیمپل دیکھیں گے ایک فنائٹ کے لیے اور ایک انفنائٹ کے لیے اور اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی ایگزیمپل میں لے لیتا ہوں کوئی سیٹ میں لیتا ہوں اے ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے اب اس میں ہم ساف جائرے اس میں کچھ چیک کرنے والی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس سیٹ اے جو ہے وہ فنائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اے جو ہے وہ کیا ہے اے اس کاؤنٹیبل یہ ہمارے پاس کیا ہے کاؤنٹیبل ہے اب ہم ایک اور سیٹ بی لیتے ہیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں اور یہ انفنائٹ سیٹی ہوگا ٹھیک ہے اب یہ فنائٹ والی ڈیفینیشن سے تو گیا کیونکہ یہ فنائٹ تو ہے نہیں یہ ہے ہمارے پاس انفنائٹ تو پھر ہم جو ہے اس کی اگلی ڈیفینیشن کی طرف موف کریں گے جو ہم نے کہا کہ بائیجیکٹیبل فنکشن ہونا چاہیے کہاں سے کہاں تک ان سے اس کے اوپر اب ہم ایک یہاں پہ فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں صاف ذرا جب بھی ہم اس کو چیک کرنے چاہتے ہیں تو ایف این گوز ٹو بی این یہاں پہ نیچرل نمبر ہے بی سیٹ ہمارے پاس کیون ہے اور یہاں پہ ایف ایکس ایز ایکول ٹو ٹو ایکس ہم ایک میپنگ لے لیتے ہیں ویئر ایکس بلانگس ٹو این سیٹ اف نیچرل نمبر سے ٹھیک ہے تو دو ہمارے پاس سیٹ موجود ہیں اس وقت ون ٹو ٹری اپ ٹو سو آن سمیلرلی ٹو فور سکس ایٹ اپ ٹو سو آن ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے میپنگ ڈیفائن کی اور وہ کیا تھی ایف اف ایکس ایز ایکول ٹو ایکس اب یہاں پہ اگر ایکس کی ویلیو ون پٹ کرتے ہیں تو آنسر کتنا آئے گا ٹو آئے گا ون میپ کرنا ہے سمیلرلی اگر ایکس کی جگہ ٹو پٹ کریں یہاں پہ آنسر فور آئے گا فور پہ میپ کر رہا ہے ٹری پٹ کریں آنسر کے آئے گا سکس آئے گا فور پٹ کریں گے تو آنسر کے آئے گا ایٹ آئے گا تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ون ٹو ون اور آن ٹو ہے یا نہیں ہے تو ون ٹو ون کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونیک ایمیجز ہونے چاہیے ہر پری ایمیج کا یونیک ایمیج ہونا چاہیے تو یہ جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی جہاں پہ ڈومین پٹ کریں گے اس کے لیے ایک یونیک رینج ہوگی تو اس طرح یہ ہمارے پاس ون ٹو ون بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ جس میں فنکشنز کو ایکول کر دیتے ہیں پہلے اور دوسرے فنکشنز کو اور ان کو ایکول کر کے ہم جو ہے ایلیمنٹس کو ایکول کرتے ہیں اور یہ تو بڑا سمپل سا اس لیے میں اس کو ویسے ہی کر رہا ہوں دوسرا ہے ایفز آن ٹو آن ٹو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ اگر کوڈو مین اور رینج آپس میں ایکول ہو جائیں تو جب آپ اس کی رینج چیک کریں گے تو یہ بالکلی آپ کا جو سیٹ بی ہے اس کے ایکول آئے گی اس کی جو رینج ہوگی وہ کس کی ایکول ہوگی سیٹ بی کی ایکول ہوگی بھی آپ کے پاس جہاں پہ کوڈو مین ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے رینج ہے تو یہ فنکشن آن ٹو بھی ہے اس کا مطلب ہے ایف کیا ہے ایفز بائیجیکٹیو ایف کیا ہے بائیجیکٹیو ہے اب جب بائیجیکٹیو ہو گیا تو ہم نے یہ دو کنڈیشنز لگائی تھی کہ کوئی بھی سیٹ کاؤنٹیبل کب ہوگا یا تو وہ فنائٹ ہو اگر وہ فنائٹ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو اینڈ ٹو ایس یعنی کہ نیچرل نمبر سے اس سیٹ کے اوپر جو میپنگ ہے وہ بائیجیکٹیو ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں بیز ایکول ٹو ٹو فور سکس ایٹ اپ ٹو سو آن ایس کاؤنٹیبل کب ہو تو یہ چھوٹ سی ڈیفینیشن تھی آپ کے پاس کاؤنٹیبل سیٹ کی اب ہماری جو نیکسٹ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس فرسٹ کاؤنٹیبل سپیس ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ٹو پلاجیکل سپیس ایکسٹرا اس کالڈ فرسٹ کاؤنٹیبل سپیس اب کہنا کیا چاہتا ہے کہ ایک ٹو پلاجیکل سپیس ہے آپ کے پاس اس کو ہم فرسٹ کاؤنٹیبل کب کہیں جب اس کے اندر ہر لوکل بیس ایوری لوکل بیس کس کی ایوری پوائنٹ آف ایکس کے ہر پیٹ کی وہ کیا ہو کاؤنٹیبل ہو یعنی کہ کوئی بھی اگر ہمیں سپیس دی جائے تو ہم کیا کریں گے اس کی لوکل بیس چیک کریں گے اگر اس کی لوکل بیس کاؤنٹیبل ہے تو وہ ہمارے پاس پوری کی پوری سپیس جو ہے وہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہوگی اب اس میں جو ہے ایک اگزیمپل ہم لیتے ہیں اگزیمپل پہلی ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایکس جو ہے وہ کیا ہو فینایٹ ایکس کیا ہو فینایٹ اگر ایکس فینایٹ ہے تو پھر ہمارے پاس جو جو پلاجیکل سپیس بنے گی وہ کیا ہوگی کاؤنٹیبل ہوگی اور کاؤنٹیبل بھی نہیں ہوگی بلکہ فرسٹ کاؤنٹیبل ہوگی کیسے کہ اگر آپ ایکس آپ کے پاس فینایٹ ہے تو اس کے اوپر آپ جو بھی ٹپالوجی ڈیفائن کر لیں وہ کیا ہوگی فینایٹ ہوگی اور اس کی جو لوکل بیس ہوگی وہ بھی فینایٹ ہوگی یہاں بھی ہم ریزن میں لکھ سکتے ہیں کہ ایز لوکل بیس آف ٹپالوجی اس فینایٹ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی لوکل بیس ہم لیتے ہیں ٹپالوجی کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فینایٹ چونکہ سیٹ ہم نے فینایٹ لیا ہوا ہے تو اس کی جو ٹپالوجی کی اوپر لوکل بیس ہوگی وہ بھی فینایٹ ہوگی جب فینایٹ ہے تو اس کا مطلب وہ کاؤنٹیبل ہے جب لوکل بیس کاؤنٹیبل ہو جاتی ہے یہ ان دو چیزوں کا کنیکشن ہے جب لوکل بیس کاؤنٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر then it is called first countable subbase ٹھیک ہو گیا یعنی کہ دو باتیں لوکل بیس اگر کاؤنٹیبل ہے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے first countable اب اس کی ایک اور example ہم لوگ دیکھتے ہیں اور example پھر میں accept لوں گا a b c d ٹھیک ہے اس کی اوپر ہم ایک ٹپالوجی ڈیفائن کرتے ہیں 5 x a b a b c d a c d b c d ٹھیک ہے ایک ٹپالوجی میں نے ڈیفائن کر دی اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کی لوکل بیس نکال کے اور دیکھیں اگر آپ کو لوکل بیس کا کنسیپٹ نہیں ہے تو اس سے پہلا جو میرا لیکچر ہے وہ لوکل بیس کی اوپر ہی تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا وہاں سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے یہاں بھی میں کوشش کروں گا آپ کو پھر سے تھوڑا سا سمجھا دوں لوکل بیس ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ پہ اس کی بیس فائنڈ کرتے ہیں اب دیکھیں x کے اندر چار پوائنٹس ہیں a b c d تو ہم چاروں پہ اس کی لوکل بیس فائنڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے a belongs to x x لے لیا x کا ایک element a لے لیا اب اس کی ہمیں پتہ ہے کہ a کے لیے ایک سابسٹ موجود ہے جو کہ contain کرتا ہے ایک open set ٹھیک ہے یہ open set تو اسی طرح جو a کی پھر بیس ہوگی وہ یہ ہے لوکل بیس اچھا اس کے علاوہ اور بھی open set ہے آپ کو مل جائیں گے a c d بھی ہے تو آپ یہاں پہ ایک لکھتے ہیں یا زیادہ لکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بھی لکھتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے similarly ہم چیک کریں گے b belongs to x تو b کے لیے بھی ہمارے پاس ایک open set موجود ہے جو کہ contain کرتا ہے ایک open set کے اندر اس کے لیے آپ a b بھی use کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ b c d بھی use کر سکتے ہیں تو b b ٹھیک یہ ان کے لوکل بیس ہیٹ پوائنٹ بھی ہے similarly ہم جو ہے c کو چیک کرتے ہیں تو c ایک sub set کے اندر exist کرتا ہے اور وہ sub set exist کرتا ہے یہاں پہ c d کے اندر ایک دیکھیں یہاں سے میں ایک open set کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ایک open set کا اس point کو contain کرنا بھی ضرور ہی ہوتا ہے تو local base set point c اسی طرح جو ہے ہم d پہ بھی چیک کریں گے تو d کے لیے بھی ہمیں ایک set مل جائے گا جو کہ contain کرے گا ایک open set کے اندر sorry open set ہمارے پاس کیا ہے c d ہے open set کون سا ہے c d ہے خالی d کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی base بھی کیا ہوگی c d ہوگی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے کو اگر آپ چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کیا ہیں finite ہیں یہ سارے کے سارے یہ local base یہ یہ اور یہ یہ چاروں local bases جو ہیں finite ہیں جب finite ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ countable ہیں تو ہم نے definition یہ پڑھی ہے کہ جتنی بھی local bases ہیں یا ہر point پہ جو local bases بنتی ہیں اگر وہ countable ہیں تو ہمارے پاس یہ پوری کی پوری space جو ہے وہ کیا ہوگی first countable تو پھر یہاں سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ this space is first count ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس space کیا ہے first countable اب اس کو تھوڑا سا مزید elaborate کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس uncountable space آ جائے تو پھر ہم اس کو کیسے deal کریں گے تو result simply is on my link if x is countable or uncountable x countable ہو یا نہ ہو مطلب countable ہو یا uncountable ہو تو اس کے اوپر ہمیں پتہ ہے then discrete topology x q پر جو discrete topology ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ discrete topology میں power set کے سارے point موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتی ہے first countable ہوتی ہے ٹھیک then this topological space is first countable space اب تھوڑا سا اس کو explain بھی کر دیتے ہیں کہ اگر x تو ہمارے پاس countable ہوتا تو پھر مطلب وہ finite تھا اور اس کی جو base بنتی local base بنتی وہ بھی finite ہوتی ہے اور وہ first countable ہو جاتا اگر ہمارے پاس ہوتا ہے uncountable uncountable set ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جو discrete topology لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے discrete topology میں سارے singleton set موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اگر x کے اندر چار element ہیں تو ان چاروں کے singleton موجود ہوں گے اور local base میں ہم صرف singleton کو ہی لے لیتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ اگر آپ کے پاس x a b c ہے اس کی اوپر میں اگر اس کی discrete topology لکھتا ہوں five یا بلکہ اس کو نا infinite set لے لیتے ہیں a b c up to someone میں نہیں پتا تو کیا ہوگا باقی تو element ہوں گے ہوں گے یہ singleton سارے اس کے اندر موجود ہوں گے اب جب singleton اس کے اندر سارے موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ a کی local base نکالیں گے وہ a آئے گا b کی local base نکالیں گے وہ b ہوگی c کی local base find کریں گے وہ c ہوگا اور similarly جہاں پہ آپ بڑھتے جائیں تو آپ کے پاس جتنی بھی local bases آئیں گی جتنی بھی local bases آئیں گی وہ کیا ہوں گی countable وہ کیا ہوں گی countable ہوں گی اگر local bases countable ہو گئے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے first countable space ہے تو بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس uncountable set آ جائے اور topology جو اس کے اوپر define کریں وہ کونسی ہو discrete topology باقیوں کے لئے نہیں صرف اور صرف کس کے لئے discrete topology ہو تو پھر وہ کونسی space ہوتی ہے first countable space ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ next lecture میں ہم discuss کریں گے second countable space کو تب تک کے لئے آج کے لئے